سو گائیز جیسا کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا کہ انڈومانی کا ڈیمن پیلر لگاتر باہر آ رہا تھا ہاؤچین اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اسے روگ نہیں کوشش کر رہا تھا پر انڈومانی لگاتر اپنی پاہر کو بڑا رہی تھی جس سے وہ سبھی کمجور پڑ رہے تھے لین اور باقی سبھی نے ڈیمن پیلر پر کافی اٹک کیے پر وہ اسے باہر نکلنے سے نہیں روک پائے اور انڈومانی نے انہیں کافی کمجور کر دیا تھا پر ہاؤچین نے ان سبھی کو حصلہ دیا جس سے وہ واپس سے فائٹ کے لیے تیار تھے شینین اور ہاؤچین نے گوڈ پاور کا استعمال کیا جس سے انہوں نے انڈومانی کو مار دیا تھا پر انڈومانی کا سمن پورا ہو گیا تھا جس سے اب مون لائٹ سوڈ کا ریال میں ٹوٹ چکا تھا سیگریفیشل فورمیشن بھی ایک ٹوٹ ہو گیا تھا جس سے ہاؤچین کے سبھی ساتھیوں اور انہکونڈا ٹرائب کے لوگوں کو پتھر میں تبدیل کر دیا تھا انڈومانی نے سن ان مون گوڈ سنیل کی پاور کو ریفائن کر کے اسے ایزو کر لیا تھا جس سے اس کی پاور کافی بڑھ گئی تھی اور اس کے ڈیمن ونگ سے بھی نکل آئے تھے پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ انڈومانی کافی خوش ہو رہی تھی وہ کہتی ہے کہ میری پاور اتنی بڑھ چکی ہے کہ سیونٹی ٹو پیلر کے ٹو پیلر سن مون اور اسٹار یعنی فینگ جیو اور اس کے بائیوں کی پاور بھی مجھ سے کافی کمجور ہوگی اور وہ سبھی میرے پیروں کے نیچے ہوں گے وہ کافی جوڑ سے ہاؤچین تبھی پیچھے سے اس کے اندر اپنی سونٹ گھوم دیتا ہے جس سے وہ بری طرح سے انزٹ ہو جاتی ہے وہ سیگریفیشل فورمیشن بھی نشٹ ہونے لگتا ہے ہاؤچین کو ہولی اسپیڈ یعنی سن ان مون گھر سنیل نے پہلے ہی سب کچھ بتا دیا تھا کہ انڈو مانی کو کیسے ماننا ہے اور ہاؤیو کے سیگریفائز انرجی کو ایزو کرنے سے وہ انڈو مانی کی سبھی پاور سے بس سکتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ ہاؤچین پتھر میں تبدیل نہیں ہوا تھا اور اسی پتھر میں بدلنے کا ناٹک کر رہا تھا انڈو مانی وہ کافی پین ہو رہا تھا وہ درد میں کارتے ہوئے کہتی ہے کہ کیا تم پتھر میں بدل نہیں گئے تھے ہاؤچین کہتا ہے کہ میرے پارٹنر ہاؤیو نے تمہارے سن کے چاروں سیگریفائز پیلر کی انرجی کو ایزو کیا اور یہ سب اس مومنٹ کے لیے ہی تھا اس انرجی سے میں آسانی سے خود کو نورمل کروایا ہاؤچین امنی سوٹ کو اس کے اور اندر گھوپنے لگتا ہے انڈو مانی کہتی ہے کہ چھوٹے سے اسکار سے مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا جب تک میرا ڈیمن پیلر یہاں موجود ہے ڈیمن کو ہمیشہ اجے ہوتے ہیں اور اپنی بوڈی کو واپس سے ہیل کرنے کی کوشش کرتی ہے پر اس کی اب ڈیمن پیلر کی پاور بھی کام نہیں کر رہی تھی جس یوں ایرانوی کہتی ہے کہ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے آخر میری ساری پاور کہاں چلی گئی ہاؤچین اسے کہتا ہے کہ سینئر ہولی سوٹ نے مجھے بتایا تھا کہ صبح ہوتی ہے تب سن اینڈ مون کے الٹرنیشن یعنی پریورتن کی وجہ سے ہولی سوٹ سب سے کمجور اور سرکشت ہوتے ہیں اور اب تم نے ان کی پاور قیزو کر لیا اس لئے سمیں تمہارا بھی سب سے ویکش پوائنٹ بن چکا ہے اور یہ سب تمہاری موت کا سمیں ہے سیگریفیشل فورمیشن بھی اب پوری طریقے سے نشٹ ہو چکا تھا جس سے شینئر اور باقی سے بھی اب نورمل ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیٹریفیکیشن یعنی پتھر بننے کی پروسیس کو ہٹا دیا گیا ہے لین کہتا ہے کہ کیایسا ہو سکتا ہے اسے دور کر دیتا ہے انڈو مانی کمجور ہوتی جا رہی تھی وہ کہہ دیا کہ کیا تمہیں سب پہلے سے ہی جانتے تھے کہ تم مجھے کیسے مار سکتے ہو ہاوچین کو سن ان مون گوڑ سنیل کی بات یاد آتی ہے اور ہمیں اس پل کا سین دکھائے جاتا ہے کہ جب ہاوچین سن ان مون گوڑ سنیل سے ملا تھا انہوں نے اسے بتایا تھا کہ سن اور ڈیشنی تم نشید روپ سے انڈو مانی کو اراد ہوگے کیوں کہ میں اس کی بوڈی میں ملے سے اسے موت کی اور لے جاؤں گا اور یہ سب پہلے سے ہی نرداریت ہو چکا ہے انڈو مانی کافی گائل ہو چکی تھی اسی لئے کہ انرجی کے روپ میں سیلوی ڈیسٹیکشن یعنی آدم وناش کر لیتی ہے جسے کافی تیج انرجی ریلیز ہوتی ہے اسے آوچین بھی دور ہو جاتا ہے انڈو مانی کی آواز آتی ہے وہ کہہ دی ہے کہ بھلے ہی آج میں مر جاؤ لیکن میں تم سبھی لوگوں کو بھی اپنے ساتھی مار ڈالوں گی اور میرے اس ساتھ میں وناش سے پوری دنیا میں ائرلیس ڈیسٹیکشن یعنی انتہین وناش فیل جائے گا میں چاہتی ہوں کہ تم سبھی میرے ساتھی یا دفنوں ہو انڈو مانی سیونڈی ٹو پیلر کی ڈیمن گوڑ تھی جس سے اس کے مرنے سے اس کا کراؤن بھارا گیا تھا انڈو مانی کے سیلوی ڈیسٹیکشن سے وہ کراؤن اس ڈیمن پیلر میں سمجھ آتا ہے ہاؤچین کو اسے سن ان مون گوڑ سنیل کی ایک اوری بات یاد آتی ہے انہوں نے بتایا تھا کہ آشیر وادہ میشہ ایک شراب کے ساتھ آتے ہیں بھاگی نے بھی ڈیمن گوڑ کا ساتھ دیا ہے اسی لئے اس کے سیلوی ڈیسٹیکشن انرجی سے وہ تمہیں مارنے کوشش کرے گی یہ ایک کروڑ جوا ہوگا جسے وہ تمہارے ساتھ کلے گی لیکن سن آف ڈیشنی انڈو مانی کو آرانا تمہاری آترا کا انتر نہیں ہے اور انہوں نے ہاؤچین کو اس سیلوی ڈیسٹیکشن انرجی سے بچنے کے لیے ایک ڈیوائن اسٹون دیا تھا پر اس سے ہاؤچین یا تو اپنے ساتھیوں کو بچا سکتا تھا یا پھر خود کو اسی لئے ہولی سپیڈ نے کہا تھا کہ یہ تمہارے لیے سب سے مشکل فیصلہ ہوگا جو تمہیں انتر میں لینا ہوگا ویناس کے شرم میں یا تو تم اپنے پارٹنر کو بچا سکتے ہو یا پھر خود کو اب اس انڈومانی کے انترین ویناس سے تیج انرجی جمین پر گرنے لگتی ہے ہاؤچین کے ساتھیے دیکھ کر پریشان تھے جیان کہتا ہے کہ انڈومانی پہلے سے ہی مر چکی ہے پھر یہ تیریفائنگ انرجی کیسے ریلیج ہو رہی ہے ان سبھی پر اب اتنا تیج پریشر پڑھنے لگ گیا تھا جس کا وہ بھی سامنا نہیں کر پا رہے تھے یا تک کہ شینین بھی اس پریشر کو جیل نہیں پا رہی تھی وہ سبھی کہتے ہیں کہ ہم نے آج تک کبھی بھی اتنے بھیانک دباؤ کو محسوس نہیں کیا یہ سب واقعے کافی حجیب ہے ہاؤچین بھی اس دیمن پیلر کے اوپر ڈیمونی کے انرجی سے بن چکا تھا ہاؤچین کو ہر پل ہولی سٹریٹ کی بات یاد آ رہی تھی کہ یہ وناشکاری شکتی آس پاس کے سبھی جیون کو نشٹ کر دے گی اور اب وہ انرجی اس دیمن پیلر سے ریلیج ہونے لگ گئی تھی شینین آؤچین کو بچانے جانے لگ پر تبی ان پر بھی وہ ڈیسٹریکشن پاہر سے اٹیک ہونے لگا لیکن ان پر ایک شیل بن جاتی ہے جسے وہ سبھی بچ جاتے ہیں اسے وہ سبھی ایران ہوتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوا شینین ہی اس ڈیوائن شٹون کو دیکھ لیتی ہے جو شینین کے پاس تھا وہ کہتی ہے کہ اس شٹون کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ پروٹیکشن شیلڈ ایکٹویٹ ہوئی ہے پر یہ شٹون لیڈر کے پاس تھا پر انہوں نے ہمیں بچانے کے لیے یہ ہمارے پاس چھوڑ دیا اور اب لیڈر باہر ہے اسے لئے وہ ڈیسٹریکشن انرجی کا سامنا کیسے کریں گے شینین پریشان ہوئی اس شٹون کو دیکھنے لگتی ہے اب ہمیں اس وال کا سین دکھایا جاتا ہے جب آؤچین انڈو مانی کو مارنے جانے والا تھا پر اس نے پہلے شینین کو ڈیوائن شٹون تھما دیا تھا اور بتایا تھا کہ یہ ڈیوائن سنیل ہٹ ہے جو تمہیں پروٹیٹ کرے گا لیکن میں تمہارے ساتھ نہیں رہ پاؤں گا مجھے اپنا کرتا بھی نہیں با کر انڈو مانی کو مارنا ہے وہ اس کے سر پر کس کر کے کہتا ہے کہ اچھا ہوا کہ تم ابھی کچھ بھی سوچ نہیں پا رہی ہو ورنہ تم کبھی بھی مجھے اکیلے جانے نہیں دیتی شینین اس وال سب کچھ محسوس کر پا رہی تھی اور یہ باتیں اب اسے یاد آتی ہے جسے وہ ایموشنل ہو جاتی ہے وہ جانتی تھی کہ آوچین اکیلے ڈسٹیکشن کے طوفان کا سامنا نہیں کر پائے گا اور اب ڈسٹیکشن انرجی سے کریٹ ہوا انڈو مانی کا پائتن بھی وہاں جاتا ہے آوچین کو اس انرجی میں بندے ہونے سے کافی درد ہو رہا تھا لین اور بائی کی سبی سے پریشان ہو جاتے ہیں شینین بھی اب آوچین کے پیار کو سمجھ چکی تھی وہ اسے پروٹیکٹیو بیریر کو توڑنے کوشش کرنے لگ جاتی ہے تاکہ آوچین کے پاس جا پا ہے پر وہ اسے توڑ نہیں پا رہی تھی وہ آوچین سے کہتی ہے کہ کیا تم نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تم مجھے گھر لے کر جاؤ گے اسی لئے تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے آوچین ڈسٹیکشن لائٹننگ سے انزٹ ہو رہا تھا اور ڈسٹیکشن پائتن بھی ان پر اٹیک کرنے آ رہا تھا آوچین کو سن ان مون گوٹس نے لے بتایا تھا کہ ہم دونوں میں سے کوئی بھی نہیں بس سکتا شاید یہ ہمارا بھاگیا ہے انڈومانی کے ساتھ ملنے سے پہلے ہی ختم ہو چکا یہ میرا انت ہے اور یہ ہی تمہارا بھی انت ہوگا وہ جانتے تھے کہ آوچین کبھی بھی ڈیوائن ہار سے خود کو پروٹیکٹ نہیں کرے گا بلکہ وہ اپنے دوستوں کی جان بچائے گا وہ پائتن اب آوچین پر کہیں ساری ڈیمونی بول کو کر کے اٹیک کرنے لگتا ہے آوچین کو وشواش تھا کہ وہ اتنی جلدی نہیں مر سکتا وہ سن ان مون گوڑ سنیل سے کہہ تھا کہ مرنا تمہارا بھاگی ہو سکتا ہے پر یہ میرا نہیں ہو سکتا اور وہ اپنی فل پاور سے اس ڈیسٹیکشن انرجی سے آجاد ہو جاتا ہے وہ اپنی لائٹ سورٹ کی پاور کو ہارو یو کی انرجی کے ساتھ ایکٹیٹ کرتا ہے وہ سن ان مون گوڑ سنیل سے کہہ تھا کہ آپ کے دورہ دکھائے گئے بھاگی میں میرے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا اسے لئے تمہیں اور مجھے دونوں کو بھاگی کے دورہ مرنا ہوگا پر تم مجھے بھی اس بھاگی میں شامل کرنا چاہتے ہو لیکن میں اپنے راستے خود بناتا ہوں جس سے میں اپنا بھاگی خود ڈیسائیڈ کروں گا اور میں کبھی مو سے نہیں ڈرتا اور اپنے فل پاور سے اس انرجی بول کو روک نہیں کوشش کرتا ہے پر اس بول کی انرجی کافی زیادہ تھی وہ کہتا ہے کہ مجھے شینین کے ساتھ اپنے وعدے کو نبانا ہے اور میں اس کے بدلے میں اس تچھے بھاگی کو کبھی بھی سیکھا نہیں کروں گا شینین آوچین کو آنے لے کر کہتی ہے کہ تمہیں جلدی سے ہمارے پاس آنا ہوگا ورنہ تم مارے جاؤگے آوچین کہتا ہے کہ جب بھاگی نے میرا ساتھ دیا تب میں نے انڈو مانی کو مارنے کے ایک بھی پریاس کو نہیں چھوڑا پر اب بھاگی چاہتا ہے کہ میں اس کی بات مانوں پر میں اپنا سر اس کے آگے نہیں جھکاؤں گا اور وہ اپنی فل پاور سے اسے انرجی کا سامنا کرنے لگتا ہے تب ہی تیج انرجی فلکچویشن میں ہاویو کے اوشٹین گریفین روب کی ایک جلگ دکھائی دیتی ہے جو ویناش کا دیوتا ہے اور اسے ہیولی بریت کا گوٹ بھی کہا جاتا ہے ہاویو کی آواج آتی ہے جو آوچین کے کوشیسنیس میں ہیومن فور میں بدل چکا تھا کیونکہ جب ہاویو کے نائن ہیٹ ایول ہو جائیں گے تب وہ ہیومن فور میں ٹرانسوم ہو جائے گا ہاویو سے کہتا ہے کہ یہ سب کعوی دلچسپ ہے اور واقعی تم بھاگی کو بدل سکتے ہو ہاوچین ہاویو کے انسانی روب کو دیکھ کر ہیرانتا وہ تیجی سے ہاوچین کے پاس آ جاتا ہے اور اس کے گندے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ اب سب کچھ تم میرے اوپر چھوڑ دو یہ کہہ کر ہاویو اب ہاوچین کی بوڈی پر کنٹرول کر لیتا ہے جس سے ہاوچین اب ہاویو کے روب میں بدل جاتا ہے وہ اپنی ریال بوڈی کے اوپر کھڑا تھا جو اتنی بڑی تھی مانو وہ ہی اس پورے پلینیٹ کا کینگ ہو ہاویو کی اچھائے کری پندرہ میٹر کی تھی ہاویو آگے بڑھنے لگتا ہے وہ اس ڈسٹیکشن پاہیتن سے کہتا ہے کہ تم میرے سامنے ایک معمولی کیڑے ہو کیا تم میری ہیون پاور کو بھول گئے ہو اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہاری یہ ڈسٹیکشن پاور کتنی پاہر فل ہے اور وہ سپائی پاہر سے اس پاہیتن کو درد پہنچانے لگتا ہے وہ سپائیتن کی بوڈی کو چھلی کر رہے تھے جس سے اسے بہ انتہ درد ہو رہا تھا اب ہاویو اپنی بیشٹ بوڈی کے کلو سے اس پاہیتن کی بوڈی کو بھی چون پہنچانے لگتا ہے یہ سین کافی اپک لگ رہا تھا ہاویو اب اس پاہیتن کی پاہر کو ایزو کرنے لگتا ہے اور سے کہتا ہے کہ یہ ساری پاور مول روپ سے میری تھی اس لئے اب میں اسے واپس لے رہا ہوں اور وہ اس کی پوری پاور کو ایزو کرنے لگتا ہے ہاویو اوشن گریفن ہونے کی وجہ سے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا جس سے وہ پائتن بھی پوری طریقے سے نشٹ ہو جاتا ہے اور وہاں کافی تیج لائٹنی شٹائک ہونے لگتے ہیں جس سے سب ہی جگہ آگ لگ رہی تھی آوچین کے ساتھ یہ سب دے کر ایران تھے ہاویو بلکل ایک ڈیمن ہنٹر کی طرح دکھائی دے رہا تھا جس سب کا ناش کر دے گا ہاویو اب آوچین سے کہتا ہے کہ اب باقی کا کام میں تم پر چھوڑتا ہوں اور اب تم میری بشٹ بوڈی کے ساتھ مل کر اس ڈیمن پیلر کو نشٹ کر سکتے ہیں ہاوچین اب واپس اپنی بوڈی پر کنٹرول کر لیتا ہے ہاوچین آویو کے ساتھ تیجی سے ڈیمن پیلر کی طرح بڑھتا ہے سب یہ دے کر کافی نروس ہو رہے تھے انہیں وشواش نہیں ہو رہا تھا کیا آوچین ڈیمن پیلر کو نشٹ کرنے جا رہا ہے کیونکہ آج تک ڈیمن پیلر کو اتیاس میں کوئی بھی نشٹ نہیں کر پایا تھا ہاوچین ہاویو کی پوری پاہر کے ساتھ اس ڈیمن پیلر پر اٹیک کرتا ہے اور اس کے پار نکل جاتا ہے اوشٹین گریفین وناش کا دیوتا تھا جسے کوئی بھی اس کی وناش کی شکتی سے بچ نہیں سکتا تھا جسے وہ ڈیمن پیلر بھی ٹوٹ کر بکھرنے لگتا ہے ہاوچین امنے راستے میں آتے ہوئے سب ہی پتروں کو کارنے لگتا ہے ہاویو کہتا ہے کہ بس تم سب ہی تھوڑا دیری رکھ کر انتجار کرو اب سیف 71 ڈیمن پیلر ہی بچے ہیں جن کو بھی میں ایک ایک کر کے نشٹ کر دوں گا اور ان کی پاہر کو ایزو کر لوں گا اب ہمیں سیف اس وال کا انتجار رہے گا جب ڈیمن ایمبرار فینگ جو اور ہاوچین آمنے سامنے ہوں گے گائز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کاٹیں ان کے لائک ایم جلدی پورا کر دینا اس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر کرنے کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ تھیکس و روچنگ گائز اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب جرور کر لینا ملتے سے ہی نیکشٹ ویڈیو میں تھیکس و روچنگ